آپ جو دورا نزدیک سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں سے جو حوالہ ہم پڑھیں گے اور جس پر خدا ان کی پاک روح کی ہدایت سے آج ہم سیکھیں گے وہ اعمال کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی دس آیات میں درج ہے اگر آپ کے پاس بائبلز ہیں تو آپ اس میں سے کھول کر پڑھ سکتے ہیں خدا ان کی پاک روح آپ کو برکت بکشے گی اور نہیں تو آپ ہمارے ساتھ سن سکتے ہیں اعمال تین باب پہلی دس آیا پترس اور یہنہ دعا کے وقت یعنی تیسرے پہلے ہیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے انگلے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے جب اس نے پترس اور یہنہ کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگے پترس اور یہنہ نے اس پر غور سے نظر کی اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا پترس نے کہا چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں یہ سمسی ناصری کے نام سے چل پھر اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اسی دم اس کے پاؤں اور ٹکنے مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ حکل پھنے گیا اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کی یہ وہی ہے جو حکل کے خوبصورت دروازہ پر بیٹھا ٹھیک مانگا کرتا تھا اور اس معجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہے آمین آمین خدا خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو عزیزو خدا کے پاک کلام میں سے جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس سے آپ واقف ہیں شاید بہتوں کے لیے یہ نیا نہ ہو آپ اس کے حوالے سے بہت کچھ سن چکے ہیں اور اس کو بہت سے حوالوں سے سکھایا اور سمجھایا جا سکتا ہے لیکن خدا کی پاک روح آج جس طور پر بات کرنا چاہتی ہے ہم اس آواز کو سنیں گے کیونکہ خدا ہم چاہتے ہیں ہم اس لنگڑے پر غور کریں وہ لنگڑا جس کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ بتایا گیا ہے بہت سے لوگ کہیں گے کہ شاید ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا لیکن دیکھئے اس کے حوالے سے بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ نہ صرف وہ لنگڑا تھا بلکہ وہ جنم کا لنگڑا تھا وہ اپنی ماں کے پیٹ ہی سے لنگڑا پیدا ہوا ہے وہ اپنے پیروں پر وزن نہیں ڈال سکتا تھا وہ اپنے پیروں پر وزن نہیں ڈال سکتا تھا اور جیسا ہم چوتھے باب میں ایمال ہی کے چوتھے باب میں اس کی باعثویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ لکھتا ہے وہ شخص جس پر یہ شفاہ دینے کا موجزہ ہوا تھا چالیس برس سے زیادہ آتا تھا چالیس سال سے وہ بیمار تھا وہ کوئی بچہ نہیں تھا وہ کوئی لڑکا نہیں تھا وہ کوئی نوجوان نہیں تھا وہ چالیس سال کا ایک مچور شخص تھا بٹ ہی وز نوٹ امین اناف کہ وہ اپنے پیروں پر وزن ڈال سکتا وہ دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈنٹ تھا دوسرے لوگ اسے اٹھاتے تھے اور لا کر حیکل کے دروازے پر رکھ دیتے تھے حیکل کے دروازے پر وہ روز حیکل آتا تھا وہ روز حیکل کے پاس موجود ہوتا تھا اور عزیزو بہت سے لوگ آج مسیحی قوم میں بھی ایسے ہی ہیں جو شاید ہر ہفتے یا ہر روز حیکل جاتے ہیں لیکن وہ بھی اس جنم کے لنگڑے کی طرح کئی سالوں سے دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں وہ اپنے تعلق میں خدا کے ساتھ وزن نہیں ڈال سکتے کئی لوگوں کو شاید فیزیکل لیمنس نہ ہو یعنی کہ یہ جسمانی لنگڑا پانا ہو کئی لوگوں کا ہو بھی سکتا ہے جسمانی کوئی بیماری جس کی وجہ سے وہ سالوں سے ہیکل میں جا رہے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں لیکن کئی لوگوں کے لیے یہ لیمنس یہ دوسروں پر ڈیپینڈنسی شاید سوشل ہے وہ سوشل گیٹ ٹوگیدر کے لیے ہیکل جاتے ہیں کئی لوگوں کے لیے یہ لیمنس کئی لوگوں کے لیے یہ لنگڑا پانا کئی لوگوں کے لیے یہ مفلوج ہونا شاید سپیرچول ہے روحانی طور پر وہ سالہ سال سے مفلوج ہیں وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو سیسا نو دس سو اور بڑے لوگ جو ہیں جو مذہبی ٹھےکے دار ہیں وہ اس سیچوئیشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں وہ تو قالمد شاید بتانے کی کوشش کرتے ہیں اچھے لیڈران بتانے کی کوشش کرتے ہیں اچھے teachers بتانے کی کوشش کرتے ہیں اچھے pastors بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پھر لگڑے کے لگڑے ہی رہتے ہیں ہے کیونکہ وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں لیکن اس شخص کے مقابل ہمیں بائبل مقدس میں احمال کی کتاب میں اسی باب میں چیپٹر تھری میں دو اور شخص نظر آتے ہیں یعنی پترس اور یوہنہ جو لیم نہیں ہے جو لنگڑے نہیں ہے جو مفلوج نہیں ہے جو دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اور وہ ہیکل کیوں جا رہے ہیں لکھا ہے کلام پاک میں کہ وہ تیسرے پہر ہیکل کو کیا کرنے جا رہے تھے دعا کے وقت جا رہے تھے تاکہ دعا کرے تیسرا پہر تھری او کلوک نائن تھاور بھی اسے کہا جاتا ہے اور یہ امیدہ پریئر کا ٹائم ہے جو ہیبرو کلچر ہے عبرانی کلچر ہے اس میں اس وقت دعا کے لیے جایا جاتا تھا اور اس کو امیدہ پریئر کہتے ہیں کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن امیدہ پریئر جو ہے وہ سمجھ لیں ایسا ہے جیسے اگر کھانے کے تین حصے ہوتے ہیں سٹارٹر مین کورس اور ڈیزرڈ یعنی سویٹ ڈیش تو وہ ایک مین کورس ہے ایک چرچ گوئنگ ایک ٹیمپل گوئنگ بائبل کلچر کے مطابق ایک شخص کے لیے اور اس دعا کو یاد رکھیں انہوں نے چھوڑا نہیں کہ ہم جو ہے کوئی نیا مذہب بنانے لگے ہیں پترس اور یوہنہ اسی طریق کے مطابق امیدہ پریئر کے ٹائم پر ہیکل میں جا رہے ہیں اور ہیکل میں جاتے وقت ان کا ٹاکرہ اس شخص سے ہوتا ہے جو ہیکل میں جانے والوں سے بھی مانگا کرتا تھا ان سے بھی مانگتا تھا کیونکہ وہ ان پر ڈیپینڈنٹ تھا شاید اس بھیق سے وہ ان لوگوں کے لیے بھی پیسے کٹھے کرتا تھا جو اس کو وہاں پر لے کر آتے تھے لکھا ہے کہ وہ ہیکل میں جانے والوں سے بھی مانگا کرتا تھا جب اس نے پترس اور یوہنہ کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھی مانگی ہی آسٹ فور آرمز اس نے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے اور پترس اور یوہنہ نے ایک عجیب کام کیا آف کورس شفات دی لیکن اس سے پہلے کچھ کیا پترس اور یوہنہ اسے غور سے دیکھنے لگ گئے لکھا ہے کہ پترس اور یوہنہ نے اس پر غور سے نزل دی عزیزو یہاں پر ایک شخص ہے جو کہ لگڑا ہے جو کہ لیم ہے جو کہ جنم کا لگڑا ہے دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہے اور یہاں پر دو اشخاص ہیں جو کہ اس کے برعکس ہیں صحت مند ہیں لگڑے نہیں ہیں دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اور حیکل میں آئے ہیں تو دعا کرنے لوگوں سے بھی مانگنے نہیں بلکہ خدا سے مانگنے کے لیے آئے ہیں اور جب پترس اور یوہنہ کو یہ شخص ملتا ہے تو پترس اور یوہنہ اس پر دیکھتے ہیں اور جب ان کی نظروں کا تبادلہ ہوتا ہے تو یہ شخص کہتا ہے کہ یہ مجھ پر غور کر رہے ہیں میں بھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کیونکہ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوں جب آپ کسی کی طرف دیکھیں تو آپ کو امید ہوتی ہے کہ آپ کا اس سے تعلق بن رہا ہے اور اسپیشلی اگر کوئی مانگنے والا ہو تو وہ یہی کہتا ہے کہ دینے والا اب مجھ پر غور کر رہا ہے اور ایسا ہوا لکھا ہے کہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر وہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا ایسا ہی ہو رہا ہے یہ میرا خیال نہیں ہے یہ بائبل میں درج ہے لکھا ہے کہ وہ کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا لیکن پترس نے اس کی ساری جو فوکس تھا کہ پیسے تجھے ملیں گے یاد رکھیں بہت سے لوگ دنیا کے بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ سب کچھ ان کو لا کر دے سکتا ہے اور پیسہ بہت سی سیچوئیشن میں غالباً ہیلپ کرتا ہے لیکن میں کل ایک مشہور انڈین ایکٹر جانی لیور کی بیٹے کی حوالے سے اس کی ٹیسٹمنی اس کی گواہی سن رہا تھا جہاں پر اس نے کہا کہ جب اس کے گلے میں اس کے بیٹے کی گلے میں ٹیومر ہوا اور وہ ٹیومر جو ہے وہ اس کی وینز کے ساتھ اس قدر انٹینگل ہو گیا کہ ڈاکٹر اس کو ٹھیک نہ کر سکے تو اس کے پاس جتنا پیسہ تھا اس نے اس کی شفا کے لیے مختلف ہومیوپیتھک آئر بیدک اور ڈاکٹروں بابو سنیاسیوں پر لگایا لیکن وہ اس کو ٹھیک نہ کر سکا اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے پاس پیسہ ہے جو میں تجھے دے سکتا ہوں لیکن میرے پاس شفا نہیں ہے عزیزو پیسہ شفا کا متبادل نہیں ہے اور یہاں پر اس شخص کو اس بھیکاری کو پیسے کی عادت ہے پیسہ مانگ رہا ہے لیکن پترس نے اس کی ساری امید کو ختم کر دیا پترس نے کہا سونا اور چاندی تو میرے پاس ہے نہیں وہ مشہور زمانہ آیات جو ہم اکثر پڑھتے ہیں اور قدام کی تعریف گاتے ہیں آج بھی ہم ایسا ہی کریں گے کیونکہ بے شک وہ تعریف کے لائق ہے پترس نے کیا کہا کہ چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں یسو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر یسو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر وہ اس لنگڑے شخص اس کو شفا دینا چاہتا تھا کیوں کیونکہ اس کا مالک ہمارا منجی پترس کا منجی ان سب کو شفا دینا چاہتا تھا جو اس کے پاس آتے تھے اور وہ جب اس کے پاس آتے تھے تو نراش نہ جاتے تھے سو ہم دیکھتے ہیں کہ پترس اور یونہ دونوں ایسا ہی کرتے ہیں عزیزوں نہ وہ آپ کو اور مجھے لنگڑا اور مفلوج دیکھنا چاہتا ہے نہ وہ آپ کو اور مجھے بھیکاری کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں ہمارے ٹکنے اور ہماری ہڈیاں مضبوط ہوں ہم لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بنے ہیں اور پترس نے کہا یسو مسی ناصری یشوہ ہمشیاخ ناکسرین کے نام سے چلتے ہیں عزیزوں ناموں کا مطلب ہوتا ہے اندنیم اس نے کہا یسو مسی ناصری کے نام میں چلتے ہیں اور چوتھے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو پترس اور یونہ کو برا بھلا کہتے تھے جو شہر کے اختیار والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یسو کا نام لے کر کسی سے بات نہیں کرنی ہے یسو کا نام کیوں نہیں لینا ہے ہمارے منجی یشوہ ہمشیہ کا نام کیوں نہیں لینا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا بائبل مقدس میں ناموں کا مطلب ہوتا ہے بائبل مقدس جو ہے وہ رینڈم نہیں ہیں بائبل مقدس میں ناموں کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم ابراہام سارا اور ازہان کے حوالے سے سیکھتے ہیں ابراہام قوموں کا باپ سارا قوموں کی ماں ازہان اس کے نام کا مطلب لافٹر کیونکہ وہ ہسے دونوں تو بائبل میں ناموں کے مطلب رہے ہیں ہر نام کا مطلب ہے جیسے موسیٰ پہنی سے نکالا گیا ہو اور اسے پہلے ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی نام ہیں آدم پہلا نام آدماء لال مٹی سے بنا ہوا زمین کی مٹی سے اور اسی طرح عزیزو کلام پاک میں بھی مختلف جگہوں کے جگہوں کے بھی جو نام ہیں ان کا بھی مطلب ہے بہت سے دوست بہن بھائی عزیز جب ان کے ہاں اولاد کی میراس کی بلیسنگ ہوتی ہے تو اس حوالے سے ناموں کے حوالے سے پوچھتے ہیں جو اویرنس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ہم اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں یسول مسیح ناصری ناصری کیوں اسے کہا جاتا ہے ہم اس حوالے سے بھی ناموں کے حوالے سے دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں ناصری اس کو کیوں کہا جاتا ہے ناصری اس کو اس لیے کہا جاتا ہے گرچہ وہ بیتلہم میں پیتا ہوا اور بیتلہم کا بھی مطلب ہے بیت لخم بیت گھر کو کہتے ہیں لخم روٹی کو کہتے ہیں روٹی کا گھر کیونکہ وہ زندگی کی روٹی ہے حالیلویہ اور یسول مسیح ناصری اس کو کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ بیتلہم میں وہ بیشت پیدا ہوئے لیکن جب وہ ملک مصر میں گئے جب حیرودیس نے ان بچوں کو مروایا اور واپس آئے تو وہ ناصرت میں رہے اور اس حوالے سے لکھا ہے وہ یسول مسیح ناصری کہلائے کیونکہ عزیزو یحنہ کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے یحنہ کی انجیل اس کے پہلے باب میں جہاں پر دو شاگرد بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے ناصرت ایک ایسا علاقہ تھا جو کہ برا چھوٹا کم تر سمجھا جاتا تھا لیکن یسو مسیح میرے منجی کی شان دیکھیں کہ اس نے اس علاقے کو ایسا شاندار بنا دیا کہ اس کے نام کے ساتھ یسو مسیح ناصری لکھا آتا ہے ناصریوں کا اور اس کی قبر اس کی جو سلیم تھی اس کے اوپر بھی یہ لکھا گیا ناصریوں کا بادشاہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا ہم اس بات کے لیے خداوں کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوں نے یسو مسیح نے اس جگہ کو اس علاقے کو جو کہ لوگ کہتے تھے ادھر سے کیا اچھی چیز نکل سکتی ہے اس کو بھی ایک ایسا علاقہ بنا دیا اس کو بھی ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں سے زندگی جہاں سے شفاہ جہاں سے مخلصی جہاں سے بلیسنگ نکلتی ہے اور اگر آپ کسی ایسے علاقے سے ہیں جو یا کسی ایسے بیک گراؤنڈ سے ہیں جو آپ سمجھیں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ خدا کے پاس آ سکھوں تو عزیزو یسو مسیح نے تو ناصرت سے خود آ کر زندگی دنیا کو تبدیل کر دیا وہ آپ کی زندگی کو بھی تبدیل کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں تو عزیزو وہ تو خود ناصرت سے نکلا ہے ناصرت کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے آج ہم نے ہیبرو ورڈ سیکھا جو ہمارا ربطے سیکھتے ہیں ہیبرو ورڈ نوٹسر برانچ وہ برانچ جو درخت کو اگر کاٹ دیا جائے اوپر سے اور اس کی کوئی جڑ دنٹل جو ہے وہ زمین میں سے نکلے اور دوسری جگہ سے درخت بن جائے ایسا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تو نوٹسر اس کو کہتے ہیں شاخ وہ شاخ جو چلتی جائے زمین کے اندر اور پھر کسی اور جگہ سے نکل کے درخت بنا لے نوٹسر اور شاخ یہ بڑا اہم ورڈ ہے کیونکہ یسول مسیح ناصری کے لیے میں نے آپ کو کہا بھائی مقدس میں قرآنی آہد نامے میں پان جگہ پر شاخ کی پیشن گوئی کی گئی ہے ہم یسایہ نبی کے صحیفہ میں پڑھتے ہیں کہ یسی کے تنے سے ایک کامپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارہ ور شاخ پیدا ہوگی حاللویہ یسی کے تنے سے ایک کامپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارہ ور شاخ پیدا ہوگی ناصری یشوہ ہمشیہ ہنوٹسریم حاللویہ ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں عزیزو آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے کیوں نہ ہو آپ کسی بھی علاقے سے کیوں نہ ہو آپ کسی بھی رنگ و نسل سے کیوں نہ ہو خداوند یسول مسیح آپ کے لیے آج بھی وہی طاقت قوت قدرت اور پیار رکھتا ہے جو وہ اس بیکاری سے رکھتا تھا جو وہ اپنے مارنے والوں سے رکھتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیکاری یہ لنگڑا یہ جنم کا لنگڑا شفا پاتا ہے اسی نام کی طاقت قوت اور قدرت کے وسیلہ سے کیونکہ عزیزو بھی مستریلائز کہ ہم نے کوئی اور ایکسکیوزز نہیں بنانے آپ میں سے کوئی اگر خداوند یسول مسیح کے پاس آنے سے دور ہے یا آپ کا کوئی دوست یا آپ کے کوئی عزیز وہ کلام کو اس عبادت کے پروگرام کو نہیں سنتے تو اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اسے کہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے خداوند یسول مسیح نے آپ کے لیے بھی جان دی ہے خداوند یسول مسیح آپ کو بھی بلاتے ہیں آپ کو بھی شفا دینا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے اس شخص کو شفا دی اپنے بندہ پترس اور یہنہ کے حوالے سے کہا کہ یسول مسیح ناصری کے نام سے یشوا ہمشیہ یسول مسیح کا بھی جو نام ہے ان کا اصلی نام ہیبرو میں برانی میں نام جو ہے اس کا مطلب ہے یہوشوا جس کا مطلب ہے یہوے مائی سیلویشن یہوے آسمانی باب میری نجات بنا حاللویہ اس کے نام کا مطلب ہے اور وہی ہماری نجات ہے اسی لیے لکھا ہے چوتھے باب میں کہ کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں احمال اس کا چوتھا باب اور اس کی گیارمی اور بارمی آیت ہم پڑھیں گے یہ وہی پتر ہے جیسے تم مماروں نے حقیق جانا اور وہ کونے کے سیلے کا پتھر ہو گیا اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں آمین حاللویہ عزیزو نام کے ساتھ اختیار نام کے ساتھ ایک آثورٹی نام کے ساتھ ایک پوزیشن منسلک ہوتی ہے اسی لیے وہ لوگ بار بار پوچھتے تھے چوتھے باب میں کہ تم نے کس نام اور قدرت میرے ساتھ دیکھے چوتھا باب اور اس کی پانچویں سے ساتویں آئے ایکٹس فور چپٹر ففتھ تو سیونتھ ورس دوسرے دن یہ ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ ورفہ کی اور سردار کاہن ہنہ اور کیفہ اور اسکندر اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھے یوروشنم میں جمع ہوئے اور ان کو پیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا کس قدرت کس نام سے کس آثورٹی سے کس اختیار سے کیا ہے کیونکہ نام کے ساتھ ایک آثورٹی اور ایک اختیار منسلک ہے اور پترس پھر بتاتے ہیں کہ وہی پتھر جسے تم مماروں نے رد کیا اور وہ جو کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا وہی ہماری نجات بنا کیونکہ اس کے نام کا مطلب ہے یاوے مائی سالویشن یہوہ میری نجات یہوشوہ کا مطلب یہشوہ کا مطلب جسے مردو میں نک نیم کر لیا ہوا یسو المسیح اس کا مطلب ہے یہوے میری نجات حالیلویہ عزیزو کسی اور نام کے وسیلہ سے نجات ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے منجی کے پاس وہ نام ہے وہ اختیار ہے جو باپ نے اسے دیا ہے اور اسی لیے ہمارا منجی کہتا ہے کہ میں وہ اختیار خود جو ہے وہ اپنے باپ کو دیتا ہوں کوئی اور میرے سے یہ لے نہیں سکتا میں خود اس کو دیتا ہوں تاکہ میں انسان بن کے آ سکوں اور انسان بن کے ان تمام آزمائشوں میں سے ان ٹیسٹ میں سے ان زندگی کے مراحل میں سے گزر کر تو میں یہ بتا سکوں کہ باپ کی تابداری میں رہنا پوسیبل ہے اور تم بھی میرے پیچھے چلو کیونکہ میرا اور حق اور زندگی محاللویہ حضیدو ہم خدا ان کی شکر بزاری کرتے ہیں کہ ان دو اشخاص نے اس لنگڑے کو یعنی پترس اور یوہنہ نے اس لنگڑے کو اس اختیار سے اس نام سے اس قدرت سے اس آثورٹی سے واقف کرایا جس کے ساتھ یہوہ آسمانی باپ جڑا ہوا ہے وہ جو پاور سورس ہے عزیزو یاد رکھیں بہت سے لوگ بہت سے لوگ کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ اگر وہ پاور سورس کے ساتھ آپ کوئی بھی الیکٹرک مشین استعمال کرنا چاہیں جب تک وہ اپنے ساکٹ میں کنیکٹ نہیں ہوگی پاور سورس میں کنیکٹ نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں کرسکے گی اگر آپ جو ہے اس شفاہ کو دینا ریسیف کرنا ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں then you must be connected to the power source ہم پترس اور یوہنہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پاور سورس کے ساتھ کنیکٹڈ تھے اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ اٹھ اور چال پھر بلکہ ہم کیا پڑھتے ہیں تیسرے باپ کی ساتھویں آیت میں کہ انہوں نے اس کا دہنہ ہاتھ پکڑ کر یعنی اس لنگڑے کا اس جنم کے لنگڑے کا دہنہ ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنیں مضبوط ہو گئے یاد رکھیں کہ نہ صرف اس کی ہڑیا کام نہیں کرتی تھی بلکہ چالیس سال کا تھا وہ he was 40 years old اور اس کے muscles جو ہے وہ کام نہیں کرتے تھے اس کے muscles اس کے dead muscles کو خدا بند نے نیا کر دیا کس نام کس authority کس اختیار سے ہمارے منجی یشوہ مشیعہ حنات سریم کے اختیار سے یسو مسی ناصری کے نام اختیار طاقت قدرت کی وجہ سے کیونکہ عزیزو وہ نہیں چاہتا کہ ہم لنگڑے رہیں ہم دوسروں پر dependent رہیں ہم صرف بھیک مانگیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم دینے والے بنیں ہم مضبوط ہوں ہمارے ٹخنے ہماری ہڈیاں ہمارے muscles روحانی طور پر جسمانی طور پر مضبوط ہوں اور نہ صرف اسے اٹھایا بلکہ لکھا ہے کہ وہ شخص کود کر کھڑا ہو گیا چلنے پھرنے لگا اور چلتا کودتا خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ کہاں گیا ہیکل میں گیا وہ جو صرف بھیک مانگا کرتا تھا اب خدا کی تمجید کرنے ہیکل میں گیا حالیلویہ عزیزو ہم میں سے کتنے ہیں جو خدا کی ہیکل میں مانگنے بھیک مانگنے جاتے ہیں یا اس کی تمجید کرنے جاتے ہیں اپنے نظریے کو ہم نے تبدیل کرنا ہے کہ اس نے ہمارے لئے سب کچھ کیا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے تو سب لوگ جنہوں نے اسے چلتے پھر تو خدا کی حمد کرتے دیکھا اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بھیک مانگا کرتا تھا اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے خداوند کی بلیسنگ خداوند کی قدرت خداوند کے اختیار اس کے نام کی طاقت قوت قدرت اور اختیار عزیزوں ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے تاکہ لوگ تاکہ دنیا اسے دیکھ کر دنگ ہو بے شک خداوندی اسیل مسیح کئی دفعہ یہ ٹرانسفورمیشن یہ چینج جو ہے یہ پروگریسیو طریقے سے سٹیپ بار سٹیپ ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں کہ اگر وہ چاہے تو وہ چالیس سال کے لنگڑے کو جنم کے لنگڑے کو اس کے ہڈیوں ٹکنوں مسل سمیت ایک مایکرو میلی سیکنڈ میں بھی جو ہے وہ ٹھیک کرنے پر قادر ہے کیوں کیونکہ اس کے نام میں قوت قدرت اور طاقت پائی جاتی ہے اور آج بھی اس میں وہی قوت قدرت اور طاقت پائی جاتی ہے عزیزوں جس کو آپ اور میں استعمال کرتے ہوئے کئی جنم کے لنگڑوں کو چاہے وہ سپیرچولی لے میں ہیں روحانی طور پر لنگڑے ہیں ذہنی طور پر لنگڑے ہیں جسمانی طور پر لنگڑے ہیں مالی طور پر لنگڑے ہیں ان کو شفاہ دے سکتے ہیں بشرتے کہ ہم بھی اس پاور سورس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو اس پاور سورس کے ساتھ کنیکٹ کرا سکے اور وہ خدا کی حمد کرنے والے خدا کی تمجید کرنے والے ہوں بھیگ ماننے والے نہ ہوں خدا ان آپ کو اپنے پاک کلام سے بہت برکت دے آمین خدا ان کی تعریف گائیں گے اس کی حمد و سنہ گائیں گے کیونکہ وہی تعریف اور وہی قدرت اور وہی حمد و سنہ کے لائق ہے زبور بیس کی یہ رینڈیشن ہے موسیبت کدن میری دوار موسیبت کدن میری دوار سنگر موسیبت کدن میری دوار سنگر یعقوب کا خدا میری جردان ہے یعقوب کا خدا میری جردان ہے مجھ کو محبوظ رکھتا ہے وہ میرے چھپنے کی یہ جگہ مجھ کو محبوظ رکھتا ہے وہ خدا بن خدا مجھ کو محبوظ رکھتا ہے وہ خدا بن خدا دعائے میری سنتا ہے وہ رستے سیدے کرتا ہے وہ ہم کو رکھتی دیتا ہے وہ دل میں خوشیاں بلتا ہے اس کا کلام ہی میری جردان ہے اس کا کلام ہی میری جردان ہے اس کا کلام ہی میری جردان ہے مجھ کو محبوظ رکھتا ہے وہ میرے چھپنے کی ہے جگہ مجھ کو محبوظ رکھتا ہے وہ خدا بن خدا اس کا کلام ہی میری جردان ہے مجھ کو محبوظ رکھتا ہے وہ خدا بن خدا مجھ کو محبوظ رکھتا ہے وہ مجھ کو محبوظ رکھتا ہے مجھ کو محبوظ رکھتا ہے وہ خدا بن خدا حلیلویہ زندہ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو نے اپنے بیٹے ہمارے منجی یشوا ہمشیاغ ناصری یسو مسیح ناصری کے وسیلہ سے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں تیری تمجید کرتے ہیں تیرے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس بلیسنگ کو اس برکت کو اس نجات کو اس آزادی کے پیغام کو تیرے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کے لئے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو اس کو آگے اور دوستوں کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے اے خدا ان کی دلیری کے لئے اے خدا ان زندگی میں تیرے پاک کلام کی بلیسنگ کے لئے جتنے اس پیغام کو سنتے ہیں اے خدا ان تیرے دہنے ہاتھ سے آسمانی خزانے سے برکتوں کو مانگتے ہیں تاکہ وہ تجھ سے جڑے رہیں اور اے خدا ان ہر قسم کے لنگڑے پن کو ہر قسم کے اندھے پن کو ہر قسم کی اے خدا ان پریشانی کو دور کرنے والے اس تاریخ دنیا میں روشنی کرنے والے تیرے بیٹے تیرے نور کے فرزند ہوں اے خدا ان ہمیں اپنی روشنی میں چلنے کا فضل دے اپنے پیچھے چلنے کا فضل دے ہر شیطانی حملے سے مخالفہ مسیح کی چھاپ سے بچا اور جتنے اس عبادت کو باہر میں بھی دیکھے ہیں خدا انہیں اپنے پاک کلام سے برکت دے ان کی زندگیوں کے لنگڑے پن کو دور کر ہماری اس دعا کو سن مسیح سناسری کے نام میں آمین ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج میں بخشتے اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کرتے ہیں ہمیں ازمائش میں نہ پڑھ لے دے بلکہ برائے سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تے رہی گی آمین اب یہوہ خداوند آپ کو برکت بخشیں یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو شالون بخشیں خداوند یسل مسیح کا فضل خدا باب کی محبت اور پاک روکی رفاقت اور چراکت آپ سبوں کے ساتھ آپ کے گھرانوں کے ساتھ بلکہ تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے آمین جہ مسیح کی ہر شہ مسیح کی